الحمدللہ رہی ہے میں نے بار بار توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو آخری اقدام کیا گیا یہ سورہ اس کے لیے تیاری کی ہدایت کرتی ہے اس میں بدر کے مارکے پر تفسرے سے بات شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ آگے اقدامات کی نوعیت کیا ہوگی ان کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اب خاتمے تک پہنچتے پہنچتے یہ چیز زیر بحث آگئی ہے کہ مسلمان اس وقت مدینہ تیبہ میں جمع ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہاں اپنی ایک حکومت بھی قائم کر چکی ہے لیکن ابھی تک دوسرے علاقوں میں بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کی توفیق سے دین تو قبول کر چکے ہیں تاہم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے ہیں ان کو وہاں دو طرح کی مشکلات درپیش ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے جس دین کا اقرار کیا ہے عمومی فضا پرسیکیوشن کی ہے وہ کمزور ہیں زیردست ہیں غلام ہیں تو ان کے بڑے یا ان کے اوپر اقتدار رکھنے والے لوگ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس نئے دین کو چھوڑ دیں یہ مذہبی جبر کی فضا اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے دوسری جانب کسی انسان کو قبائلی معاشرے میں خود زندگی گزارنے کے لیے بھی حمایت اور نفرت کی ضرورت ہوتی اس وقت جو ریاستے ہیں یا جس طرح کا نظم دنیا میں قائم ہو چکا ہے اس میں پولیس ہے محکمے ہیں عدلیہ ہے ایک نظم ہے جس کے تحت لوگوں کو بہت کچھ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ تنہا بھی زندگی بسر کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا وطن اپنے عائزہ اقربہ اپنا قبیلہ یہ سب چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں جا کے آباد ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی نظم ریاست کی قوت ان کو حاصل ہوتی ہے اس زبانے میں یہ ممکن نہیں تھا لوگ اپنے قبائل کی مدد کی بنیاد ہی پر زندگی بسر کرتے تھے ان کو اپنے معاملات کے لیے حمایت کی نسرت کی ضرورت ہوتی تھی تو اب یہاں دو سوال پیدا ہوئے ایک یہ کہ مختلف علاقوں میں جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے تو نہیں آئے تو ان کو یہ جو عام زندگی میں حمایت اور نسرت کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے کوئی معاملہ ہے ان کی کسی چیز پر کسی نے قبضہ کر لیا کوئی ان کو ستارہ ہے تو اس میں مدینہ کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے ہم نے اس آیت بہتر میں یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی ذمہ داری اس وقت مدینہ کے مسلمانوں کے لیے لینا ممکن نہیں اس کی یہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب قبائلی معاشرے کی حمایت اور نسرت تو حاصل نہیں رہی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلوں میں اجنبی ہو کر رہ گئے ہیں تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اپنا بطن چھوڑے اور مدینہ میں آ جائے یہاں ان کا استقبال کیا جائے گا اور جو کچھ بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے وہ ضرور ہوگی اور یہاں ان کے لیے جو معاشی ضرورتیں ہیں وہ بھی اپنے وسائل کی حد تک پورے کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ان کے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ان کو حمایت اور نسرت فراہم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے چنانچہ اس کو بالکل صاف طریقے سے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مَا لَكُم مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيِّنْ حَتَّى يُحَاجِرُ اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتے تو آپ لوگوں پر ان کی حمایت و نسرت کی کوئی ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی دوسرا اب ایک پہلو زیر پیس آگیا یعنی اس کو تو قرآن نے واضح کر دیا اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو بھی کر چکے ہیں لیکن دوسرا پہلو انہیں دین کے معاملے میں ستایا جا رہا ہے یعنی محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا اللہ کے پیغمبر کی بات مان لی اور وہ مسلمان ہو گئے اب دین کی بنیاد پر یعنی ایک تو یہ ہے کہ عمومی نسرت سے محروم ہو کر وہ اپنے اپنے علاقوں میں اجنبی ہو گئے اور دوسرے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی آزادی کی فضاء نہیں ہے اس وقت کے معاشرے میں اور قبائلی معاشرے میں اس کو آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ زیر دست بھی کوئی دوسرا دین قبول کر لے تو یہ دوسرا سوال بھی سامنے آیا قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا ہے پہلے سوال کا جواب تو یہ دے دیا کہ ذمہ داری آیت نہیں ہوتی ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ حمد کریں اپنا وطن چھوڑیں اور ہجرت کر کے آجائے اس میں بھی یہ دیکھ لی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاد کی پدا کر دیں بلکہ یہی کہا کہ وہ یہاں آجائیں یہاں پر ایک باقاعدہ ریاست قائم ہے اس کے نظم کے تحت آکے زندگی بسر کریں تو یہاں پھر اگر کوئی ان کا پیچھا کرے گا تو ہم پر ذمہ داری آئت ہوتی ہے دوسرے پہلو پر ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ تم سے مدد مانگے یعنی ان کو دین کے معاملے میں ستایا جائے ان کو تنگ کیا جائے کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں یا دین پر عمل نہ کریں یا اس کا اظہار نہ کریں تو یہ گویا دین کے معاملے میں مدد مانگنا ہوگا ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو فرمایا تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے یعنی یہ مدد ان کو فرام کی جائے گی اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ جس جگہ پر بھی ایمان لا چکے ہیں اب اگر ان کو دین کے نام پر ستایا جائے گا یا ان کو دین کے معاملے میں جبر کا نشانہ بنایا جائے گا تو مسلمان کا روائی کا حق رکھتے ہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ الگ بات ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بات اب واضح کر دی جائے لیکن پھر اس میں ایک استثناء بیان کیا اور وہ استثناء کیا ہے اللہ علا قوم بینکم و بینہم میساک لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف تم یہ مدد بھی نہیں کر سکتے جس سے تمہارا معاہدہ ہو یا اگر کوئی تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے تم نے کوئی امن کا معاہدہ کیا ہے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہے تو معاہد کی حیثیت سے اگر کسی قوم میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں معلوم ہو کہ فلان جگہ مسلمانوں کو پرسیکیونٹ کیا جا رہا ہے اور تم حملہ کر ہو جاؤں پہلے پھر معاہدہ توڑنا پڑے گا یعنی معاہدے کو ختم کرنا پڑے گا علانیہ ختم کر کے پھر کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے تو یہ اس سے یہ بتا دیا کہ معاہدات کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب یہ کیے جاتے ہیں تو اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں خدا کے پیغمبر کی موجودگی میں بھی ان کی خلاف وردی ہے اور یہ اللہ کی دعوت کے منکرین کے ساتھ بھی ہوئے ہو تو ان کی خلاف وردی نہیں کی جا سکتی تو یہ ایک قانون اس میں بتا دیا گیا اس کے بعد یہ فرمایا کہ یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یعنی تنبیہ کر دی کہ ان باتوں کو معمولی نہ سمجھو اگر اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تو اس کے لئے تم جواب دے نہیں ہو اگر ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے ذمہ داری کو پورا کرنا چاہئے اور اگر اپنے بھائیوں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہو کر معاہدات توڑو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے یعنی اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے ہر پہلو سے گویاب سوال کا جواب دے دیا اس پر میں نے لکھا ہے یہ جو کہا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے دیکھئے دونوں چیزوں کو الگ کر دیا ہے یعنی اگر عام زندگی کے بارے میں حمایت اور نصرت کا مطالبہ کیا جائے تو اس کی ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی ہاں البتہ وہ وہاں سے اٹھیں اٹھ کے ہجرت کر کے آ جائیں تو پھر ہمارے بھائی ہیں لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پھر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ مسلمان ان کی مدد کریں یعنی جس چیز کی نفی کی گئی ہے میں نے لکھا ہے یعنی جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ الالطلاق حمایت و نصرت کی ذمہ داری ہے پوری بات یہ ہے کہ یہ کہ ان کا کوئی ذاتی جگڑا ہو گیا کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی کسی نے کسی کا گھر چھین لیا تو جس طرح ایک قبیلے میں قبیلے کے لوگ اپنے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اس طرح کی کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر آئیت نہیں ہوتی یعنی جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ الالطلاق حمایت و نصرت کی ذمہ داری ہے رہی یہ بات کہ کسی شخص کو دین کے معاملے میں ستایا جائے اور وہ طالب مدد ہو یعنی اس کو دین کے معاملے میں تنگ کیا جارہا ہے مارا پیٹا جارہا ہے یا دین کو قبول کرنے سے روکا جارہا ہے اور وہ طالب مدد ہو تو اس کی مدد کرنا تم پر فرض ہے یہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک منظم حکومت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی اور اپنی طاقت کے لحاظ سے بھی وہ اس کے اہل تھے کہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکے یعنی یہ ذمہ داری بھی اس وقت ڈالی گئی ادھر ادھر کے لوگوں پر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی جاتی کہ ایک ملک کے اندر لوگ اپنی اپنی جگہ آباد ہیں کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے اور ان پر بلوا کر کے جا کے دوسروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری ڈال دی جائے ایک منظم حکومت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ دین کے معاملے میں وہ مدد کرے اور آخر میں جو یہ کہا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ نہائیت سخت تنبی ہے کہ اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہیں یعنی یہ اخلاقی اصول ہیں اللہ کا دین ان کے اوپر کسی کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتا یہ نہائیت سخت تنبی ہے کہ اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہیں اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی ان سے انحراف کی اجازت نہیں ہے اس زیل میں سب سے اہم چیز اہد کی پابندی ہے اہد کی پابندی کو اتنی غر معمولی اہمیت دی گئی ہے اس لیے کہ دنیا کا سارا نظم اہد معاہدہی پر قائم ہے ہم بیاء کرتے ہیں یہ اہد معاہدہ ہے یہ اہد اور معاہدے انڈرٹن بھی ہوتے ہیں ہم ایک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حقوق ہم پرائد ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک اہد اور معاہدہ ہے اور اسی طرح قوم میں اہد معاہدے کرتی ہیں چیزیں تیہ کرتی ہیں آپ اس میں وعدے کرتی ہیں بعض موقعوں کے اوپر فتح شکست تک کے معاملات معاہدات ہی پر ختم ہوتے ہیں ان معاہدات میں بہت سی پابندیاں قبول کی جاتی ہیں تو اس طرح کے تمام معاہدات کے بارے میں اس نازک موقع پر بھی اللہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ ان کی خلافوردی نہیں کی جا سکتی یہ ممکن نہیں ہے چنانچہ کوئی معاہد قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلافوردی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معاہدے کو علانیہ ختم کر دیا جائے یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے اور مسلمان اس پوزیشن میں ہیں تو پھر وہ علانیہ کہہ دیں کہ ہم معاہدات ختم کر رہے ہیں پھر آپ کو حق حاصل ہے جب معاہدہ ختم ہو گیا تو آپ کوئی اخلاقی پابندی باقی نہیں رہی جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں یہ استدلال کیا ہے پیچھے چونکہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو حمایت و نصرت کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تو اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی ایمان کی بنیاد پر اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے یعنی ایک تو انسانوں کے درمیان انسانیت کی بنیاد پر رشتے ہیں ان کو بھی عزت دینی چاہیے لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر ایمان قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک قوم نہیں بن جاتے لیکن وہ بھائی ہوتے ہیں انم المومنون اخوا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس کے مقابل میں یہ کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہوں کہ جو لوگ منکر حق ہیں یعنی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں یہ استدلال کس پنیاد پر ہے یہ عام اقلی اصول پر ہے کہ جس طرح نسل رنگ بطن حمایت اور نسرت کا جذبہ پیدا کرتا ہے انسانی فطرت کہتی ہے کہ نظریہ بھی ایسے ہی پیدا کرتا ہے تو اگر وہ لوگ کفر کے معاملے میں ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں تو تمہیں بھی ایمان والوں کے معاملے میں ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں اس لیے ایمان والوں اب مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ہے وہ استدلال کیا ایمان والوں تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے یہ نہیں کرو گے یعنی ان کی مدد نہیں کرو گے ایمان کے معاملے میں دین کے معاملے میں مدد نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر پرسیکیوشن کا بازار گرم ہوگا یہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ میں جس جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق رسولوں کے ساتھ ہے لیکن اس میں پہلے یہ بتایا ہے کہ حتی لا تکونا فتنہ یعنی یہ جنگ جس مقصد کے لیے لڑی جائے گی اس میں سے پہلا مقصد پہلی غائط یہ ہے کہ فتنے اور پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے فتنہ عربی زبان میں پرسیکیوشن مذہبی جبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق سورہ بکرہ میں کہا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل اگر کسی جگہ انسانوں کے مذہبی طور پر کسی نکتہ نظر کو اختیار کرنے کے رستے میں جبر حائل ہوتا ہے تو یہ قتل سے بڑا گناہ ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کی آزادی کو سلب کیا جائے کیوں بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا قائمی اس اصول پر ہوئی ہے کہ یہاں اس کے خالق نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ کفر و ایمان میں سے جس کا انتخاب چاہے کریں تو جو آدمی اس معاملے میں جبر کرتا ہے کہ کفر کے لیے کریں یا ایمان کے لیے کریں وہ اللہ پروردگار عالم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی اسکیم کے خلاف اعلانیں جنگ کرتا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اگر دین کے معاملے میں بھی مدد نہیں کرو گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اس سرزمین عرب میں فتنے اور فساد کی بنیاد رکھتی گئی ہے یعنی کسی کے لیے جینا ہی ممکن نہیں رہا میں نے لکھا یہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ خاص دین کے معاملے میں یہ مدد کیوں ضروری ہے یعنی ایک طرف یہ بتا دیا کہ جب تک وہ حیرت کر کے نہ آئیں زندگی کے عام معاملات میں مدد کی ذمہ داری تم پر آئے نہیں ہوتی لیکن دین کے معاملے میں یہ مدد کیوں ضروری ہے استاذ امام لکھتے ہیں فرمایا کہ جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کی عداوت کا تعلق ہے اس معاملے میں تمام کفار ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے ہیں یعنی دوسری جانب وہ لوگ جو منکرین ہیں انہوں نے بازو میں بازو ڈال دیئے ہیں اور وہ لوگوں کو ستانے پر بلکل متفق ہیں جو اللہ کا بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس کی تعذیب و عیزہ رسانی سب کے نزدیک کار سواب ہے یعنی مقابل میں وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو عذاب دینا اور مارنا پیٹنا اور ان کو مذہب کے معاملے میں ستم رانی کا نشانہ بنانا عیزہ دینا یہ سب کار سواب سمجھتے ہیں یہاں تک کہ ظالموں کے ظلم سے اس کو بچانے کے لیے اس کے اپنے بھائی بندوں کی حمایت بھی مردہ ہو چکی ہے یعنی اس حد تک نوبت آگئی ہے کہ جب دین کی بنیاد پر کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے تو اس کا بھائی اس کا بیٹا بعض وقت اس کا باپ بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا اس درجے میں مقابلے میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ظالموں کے ظلم سے اس کو بچانے کے لیے اس کے اپنے بھائی بندوں کی حمایت بھی مردہ ہو چکی ہے اس کا مال اور اس کی جان سب مباہ ہیں جس کا جی چاہے مار دیں کوئی پوچھنے والا نہیں جس کا جی چاہے اس کا مال لوٹ لیں کوئی گرفت کرنے والا نہیں ایسی حالت میں اگر تم بھی ان مظلوموں کی مدد نہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دین سے پھیرنے کے لیے سارے ملک میں ظلم و فساد عام ہو جائے گا یعنی پھر لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا دین قبول کریں تو دعوت کے راستے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیدا کر دی گئی ہے اس لیے اس میں ریائت نہیں ہوگی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو مسلمان کارروائی کریں گے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم اس پوزیشن میں ہو اللہ کا نام لے کر تم کارروائی کے لیے اٹھڑے ہوگے اللہ تمہاری مدد کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَالنَّصَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے اتنی بات مقدر ہے یہاں یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ تینوں ہی چیزیں اس وقت ہو رہی تھی یعنی رسول اللہ کی دعوت پر لوگ ایمان کرتے ایمان قبول کرتے پھر اس کے بعد بطن چھوڑتے مدینہ میں آ جاتے اور یہاں آ کر بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی امن کی صورتحال ہے مدینہ چاروں طرف سے خطرات میں گرا ہوا تھا بدر ہو چکی تھی اہد کے سامان موجود تھے تو اللہ کی راہ میں لوگوں کو جہاد بھی کرنا پڑ رہا تھا اور فرمایا کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اپنا وطن چھوڑا ہے ہجرت کی ہے یہاں آئے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ جس میں اب جان و مال سب قربان کرنے پڑ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی دوسری طرف انصار ہیں انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے اپنے بازو کھول دیئے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی فرمایا اس وقت تو وہی سچے مومن ہے یعنی جو ان دو میارات پر پورے اترے ایمان قبول کریں اپنے وطن کو چھوڑے ہجرت کریں اور یہاں آکے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے دست و بازو بن جائیں اس وقت سچے ایمان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اس سے یہ بتا دیا کہ بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں باقی چیزوں کی اہمیت وہ نہیں رہتی یہ چونکہ خاص معاملہ پیدا ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اب یہی ایمان کی قسوٹی ہے دوسری جانب جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں تو انہوں نے اپنے اموال میں ان کو شریک کر لیا ہے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا ہے تو فرمایا وہی سچے مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْكُنْ قَرِيمُ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے یہ بڑی بشارت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو شاباش دی ہے جب پیچھے بتا دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو اس سے پہلے جو لوگ یہ ذمہ داری پوری کر چکے ہیں یہ ان کے لیے تحسین ہے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَاكُمْ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور حجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے وہ بھی تمہیں لوگوں میں سے ہیں یہ بھی ایک اہم بات ہے یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی رسول اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ کو چھوڑ دیا جائے گا اس کے نتیجے میں ایمان قبول کرنے والوں کو اپنا وطن گھر بات چھوڑ کر اپنے کاروبار چھوڑ کر نکلنا پڑا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی محض دین کے لیے یعنی اور کوئی چیز نہیں تھی وہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے بے سروسامانی میں ساتھ آئے یہ پہلا مرحلہ تھا اور یہاں آ کر بھی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہنچ گئے ہیں اب عیشی عیش ہے وہاں پر بھی ایک جدو جہود کا میدان ان کا انتظار کر رہا تھا دوسری جانب وہ لوگ جو پہلے سے مدینے میں آباد تھے چھوٹا سا شہر چھوٹی سی بستی کوئی غیر معمولی وسائل نہیں ہے وہ مدد بھی کر رہے ہیں پناہ بھی دے رہے ہیں تو یہ تو پہلا درجہ ہے لیکن بعد کے زمانوں میں یعنی کچھ معاملہ درست ہو گئے ایک نظم بن گیا حکومت بھی قائم ہو گئی حالات بھی اتنے ناخشگوار نہیں رہے مسلمانوں کا ایک دب دبا بھی قائم ہو گیا تو یہ سلسلہ تو اس کے بعد بھی جاری تھا یعنی بعد میں بھی لوگ ایمان لارہے تھے جیسے پیچھے کہا ہے کہ تم لوگ حیرت کر کے آ جاؤ یہاں پہ تو آ رہے تھے لوگ بہت سے اب جو بعد میں آ رہے تھے اور جو پہلے آئے ان کے مابین اللہ تعالیٰ نے غیرہ توجہ دلائی ہے کہ کوئی تفریق نہ پیدا کی جائے یعنی اللہ کے ہاں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے وہ بھی تم ہی لوگوں میں سے فرمایا فاولائے کا منکم وہ بھی تمہارے بھائی ہے وہ درجہ و مرتبہ جن کو پہلے ملنا تھا وہ مل گیا اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں اس کا عجر دے گا لیکن ان بعد میں آنے والوں کے بارے میں بھی کوئی تحقیر کا رویہ نہیں ہونا چاہیے میں نے لکھا یہ اس وقت کی صورتحال میں ہجرت اور جہاد کی ترغیب و تشویق ہے یعنی یہ جو لوگوں کو کہا ہے کہ وہی سچے ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ ان کے لئے مغفرت ہے عزت کی روزی ہے یہ اس وقت کی صورتحال میں ہجرت اور جہاد کی ترغیب و تشویق ہے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس وقت یہی دو چیزیں صداقت کی قسوٹی ہیں جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور انسار و مہاجرین کے دوش بدوش اہلِ کفر کے خلاف جہاد میں شریک ہو سچا ایمان اس وقت کسی کو مہاجر بننے کی سطح پر ملے گا اور کسی کو انسار بننے کی سطح پر ان کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں ہے اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین کی نسرت کے لئے ہجرت اور جہاد ایمان کے ایسے تقاضے ہیں کہ جب ان کا موقع آ جائے تو کوئی چیز بھی ان کا بدل نہیں ہو سکتی یعنی موقع آ جائے وقت آ جائے تو پھر سب سے بڑا تقاضہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا وطن چھوڑے اور وہ اللہ کی راہ میں جدو جہود کرے اس وقت اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ جدو جہود برپا ہوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کسی اجتحاد یا اختلاف کا سوال نہیں تھا موقع آ گیا تو فرمایا ہر مسلمان سے اس وقت ایمان کا پہلا اور آخری تقاضہ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو دوسری بات کہی تھی کہ بعد میں آنے والے بھی تمہارے بھائی ہیں یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے خدا نے آج تمہیں اپنی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق دی ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو وہی کل دوسروں کو بھی اس کی توفیق دے گا یعنی کوئی اس میں اپنے مرتبے اور اپنے مقام کا زوم نہ پیدا ہو جائے بلکہ دل میں فراخی ہو اور ان کا بھی استقبال کرو ان کا استقبال کسی احساس برتری کے ساتھ نہیں اپنے آپ کو برتر سمجھ کے ان کا استقبال نہیں بلکہ محبت و شفقت کے جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں پہلے فیصلہ کر سکے تو کوئی بات نہیں وہ اب آ رہے ہیں تو اب کھلے دل سے ان کا استقبال کرو اس میں ظاہر ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے ایمان و اسلام اور ہجرت و جہاد کے لیے ترغیب و تشویق بھی ہے ویا ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر آپ آئیے آپ آگے بڑھئے آپ کو بھی وہ مرتبہ ملے گا جو مسلمانوں کو ملا ہے جن کو پہلے توفیق مل گئی جو السابقون بن گئے وہ تو بن گئے لیکن تمہارے لیے بھی بہت کچھ اللہ کے آجر ہے اور مسلمانوں کے دل بھی کھلے ہوئے آخر میں اب یہ فرمایا کہ وَأُلُوا الْعَرْحَامِ وَأُلُوا الْعَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمٍ یہ دیکھئے قرآن مزید یعنی پہلے اس جنگ کی نویت بازے کی یہ بتایا کہ تیاری کیسے کرنی ہے اس کے مختلف پہلوں پر تفسرے کیے خود بدر پر تفسرہ کیا اس میں جو مسائل پیدا ہوئے ان کو سامنے رکھ کر جواب دیا یہ بتایا کہ باقی مسلمان جو مختلف جگہوں پر ہیں ان سے متعلق کس نویت کی ذمہ داریاں ہیں اس میں گویا ایک معاخات قائم ہو گئی سب بھائی بھائی بن گئے لیکن کیا بھائی بھائی دین میں بن گئے تو وہ جو خون کے رشتے اور عائزہ اقربہ خدا کے ہاں ہیں ان کا معاملہ کیا اب نیچے ہو جائے گا تو خاتمہ اس پر کیا کہ خون کے رشتے دار البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ برسر موقع یاد دہانی ہے کہ اوپر جس حمایت و نسرت کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ مدد کرو اپنے بھائیوں کی جگہ دو ان کو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ رحمی رشتوں کی بنیاد پر جو حقوق و فرائض اللہ تعالی نے قائم فرمائے ہیں وہ تبدیل کر دیئے گئے ہیں یعنی کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے ہرگز نہیں وہ سب حقوق و فرائض بدستور قائم رہیں گے رحم و قرابت اور اس کی بنیاد پر وراست وغیرہ کے حقوق خدا کے عبدی قانون کا حصہ ہے یہ حمایت و نسرت ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی وہ ہر حال میں مقدم ہوں گے اور ایمان و اسلام کی بنیاد پر حمایت و نسرت کے ہر تقاضے سے پہلے پورے کیے جائیں گے عائزہ اقربہ کے حقوق اللہ تعالی کی یہ ہدایت اس کے بے خطا علم پر مبنی ہے اس نے ہر چیز کا ایک محل اور مقام متین کر دیا ہے تمام حقوق و فرائض اسی کے مطابق ادا کرنے چاہیے اس آخری اور نازک موقع پر بھی یہ فرمایا کہ جو ترتیب خدا نے قائم کر رکھی ہے وہ مجرور نہیں ہونی چاہیے اور عائزہ اقربہ کے حقوق اپنی جگہ قائم رہیں گے یہ نہیں کہ تم آگے بڑھ کر اب ان لوگوں کو وارث قرار دینا شروع کر دو مثال کے طور پر وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین